اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ والسلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو لوقدتا من لسانی یفقہو قولی میرے پیاریز عزیز دوستو محترم جوری حضرات اور میرے گلشن رحمانیہ کے پھولوں شمعے رسالت کے پروانوں مجھے جس بات کے گلدستے میں آپ سے سجانہ ہے وہ ہے ہجاب سب سے پہلے میں بارگاہی الہمہ حمدو سنہ پیش کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ پیارے دوستو حجاب عورتوں کی اسلام عورتوں کی شخصیت ہے اسلام کہتا ہے کہ حجاب کے نیچے حبجاج پہ پیچھے چلو کیا کہ وہی تمہارے لیے بہتر ہے وہی تمہارے لیے اپنی حفاظت کے لیے بہتر ہے ہم دیکھ سکتا ہے کہ آج کے زمانے میں کتنے عورتوں کو زنا جیسا جسمی کام کے لیے لے جاتا ہے آزادی مفکریں کہتا ہے کہ ان کو وہ چاہنے جیسا زندگی گزارنا چاہتا ہے لیکن ہمارے مسلمان لڑکیاں کو یہاں پہ ایسا نہیں ہے ان کے لیے آزادی نہیں ہے تاکہ ان کو حجاب کے پیچھے چھپا کے رکھتا ہے اسلام نے حجاب کے پیچھے عورتوں کو چھپا کے رکھتا ہے اس میں کیا آزادی نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ انہیں جو کپڑا پہننا ہے وہ کپڑا پہنتا ہے اگر ہمارے جیسا ہمارے مسلمان اسلامی عورتوں اپنی کپڑے پہنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس میں آزادی نہیں ہے وہ آزادی کا قتل کرنے جیسا ایک کپڑا ہے پیارے دوستو اسلام یا اس دنیا میں آنے کے بعد عورتوں کی حالت کیسا تھا اسلام آنے کے بعد ان کی حالت کیسا ہوا کیا ہوا ان کی زندگی میں ان کو آزادی جب ان ملا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آیا جب آیا تھا عورتوں کو اگر لڑکی بیٹی ہے تو عورت ہے تو ان کو زندہ قتل کرنے جیسا لوگوں کے سامنے قوم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو لایا اور اس کیوں بہت زیادہ پیار کیا لوگوں کو سمجھایا تاکہ عورت ہمارے لیے ہمارا ایک بڑا حزانہ ہے اگر آپ اپنے زندگی آگے جانا ہے تو عورت ضرور ہے پیارے دوستو ہم سمجھنا چاہیے کہ ہجاب کسی لڑکیاں کی کسی عورت کی آزادی کو قتل نہیں کرتا ہے وہ صرف ان کو حفاظت کرتا ہے پیارے دوستو یہ ہجاب کب آیا تھا ہجاب کے عائد کب آیا تھا ہمیں پتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن حفظ رضی اللہ عنہ کو باہر اپنی باہر اپنی حاجت نبانے کے لئے باہر آنے والے حفظ رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور وہ پہچان لیا تھا کہ وہ حفظ ہے اپنا بیٹی ہے اور اس نے اب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے ادا کے رسول آپ کے بیوی کو ہجاب پہننے کے لئے کہو وہی ان کے لئے بہتر ہے وہی ان کی حفاظت کے لئے بہتر ہے اس کے بعد آیت آیا اور ان کے بعد ہمارے سارے لوگ سارے مسلمان لوگوں سے کہا کہ ہجاب پہن لو ہجاب ہی تمہارا حفاظت ہے ہجاب کے پیچھے چلو تاکہ وحی تمہارا حفاظت کرے گا پیارے دوستو اللہ تعالی نے اپنے قرآن مجید میں فرماتا ہے سورة احزاب میں وَإِذَا سَعَلْتُمُوْهُنَ مَتَاعًا فَسْعَلُوْهُنَ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَلْحَرٌ لِقُلُوبٍ ذَلِكُمْ أَلْحَرٌ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے دوستو اگر جب تم ان سے کوئی چیز مانگے تو پردہ کے پیچھے رکھ کے پردہ کے پیچھے رکھا کر ان سے مانگو یہ تمہارے اور ان کے یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے زیادہ پاکی زگی کا باغت ہے پیار دوستو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے فرض ہے کہ ہمارے بیویاں کو ہر ایسا نہیں ہمارے بہنوں کو اگر وہ باہر جاتا ہے تو ان سے کہو کہ ایک ہجاب پہن لو اپنے سر پہ ایک ہجاب پہن لو وہ ہجاب ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے جسموں کو پورا ملبوس ہونا چاہیے میں اپنی تقریر لمبی کرنے ہجاتا ہوں میں ہتم کرتا ہوں وآخر دعوانانی الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ